اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں محمد نور اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نور افیشل آج میں آپ لوگوں کو ایک بہت بڑی وہ کرت رہا ہوں ہماری گاڑی کو بڑا ایک سٹرن ہوا تھا اور وہ ایک سٹرن میں اللہ کے فضل سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا مزید جو ہے میں آپ لوگوں کو ویڈیو میں دکھاتا ہوں جب ہم صبح یہاں سے گئے تو جو چچنگ کے مقام پہ بہت بڑی چڑھائی ہے وہاں ہم گئے تو آگے یہ ٹرک جا رہا تھا تو اچانک اس ٹرک نے جو کہے ہماری طرف گاڑی موڈلی اشارہ بھی نہیں لگایا تھا یہی ٹرک ہے جو یہاں کھڑا ہے تو ہم نے ڈریور نے بہت اقل مندی کا ثبوت دے کے یہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لگی ہے آگے یہ شیشہ بھی ٹوٹ گیا ہے جا کے دیکھو آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں آخری کوئی جگہ ہی نہیں تھی یہاں ہم لوگوں نے بڑی مشکل سے بریک پکڑا آپ لوگ ٹرک دیکھ سکتے ہیں اور آپ لوگوں کو میں پیچھے دکھاؤں دیکھیں پیچھے سے گاڑی نے بریک پکڑ کے کتنا بڑا جو ہے نشان پڑا ہوا ہے روڈ پہ پھر بھی اگر یہ ٹرک ہمارے ساتھ لگتی تو یہ گاڑی کی تو یہ تو کوئی ادنی بڑی گاڑی نہیں ہے چکنا چور ہوتی کیونکہ یہاں سے جب دیکھ نیچے ایک اور بات بھی کتنی بڑی جگہ تھی اوپر بھی دیکھیں کوئی موڑ آگے دور موڑ ہے تو اس کا جب ہم نے اس سے پوچھا تو کہہ رہا ہے کہ گاڑی چھوٹی تھی مجھے صحیح پتہ نہیں چلا میں نے کہا آپ کا دماغ خراب ہے گاڑی چھوٹی تھی اس طرح آپ پیچھے سے اتنا بڑا لمبار اڑھے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کوئی گاڑی آتی ہے چلو موڑ ہوا تو ایک بات ہوتی ہے آپ اچانک گاڑی کو موڑ دیتے ہو یہ کون سا میں نے کہا کہ آپ وہ کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے دل اللہ نے ہمیں بہت بڑے دل دیئے ہیں ہم نے گاڑی والے کو کچھ نہیں کہا کیونکہ ہمارے جان بج گئی تھی گاڑی کو بھی اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا کیونکہ ہمارے پاس رینٹ کی گاڑی تھی مالک سے بھی ہم نے بات کی مالک بھی بہت اچھا تھا اس نے کہا کہ کوئی بات میں یہ مسافر ہے اس کو جانے دیں تو ہم نے بھی اس ڈریور کو کچھ نہیں کہا لیکن یہ ٹرک ڈریور جو ہے یہ انتہائی نامناسب طریقے سے کبھی کبھی گاڑی چلاتے ہیں جس وجہ سے حادثوں کا شکار ہوتے ہیں کئی لوگوں کو رات کی تارکی میں تو سڑک سے نیچے پھینک دیتے ہیں کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ کہاں کوئی بندہ نیچے گرہ ہے کس وجہ سے ایک سٹن ہوا ہے کیسے ہوا ہے کیسے نہیں ہوا تو یہ حالت تھے اس جو ہے پاکستان کی اس کراکروم کی جو کہ پہلے سے کراکروم انتہائی خطرناک ہے اور اس کے خطرناک ہونے کے باوجود یہاں پہ چلنے والے لوگ اور بھی خطرناک ہیں کیونکہ کسی کا کوئی خیال نہیں ہے اپنی مرضی سے گاڑیاں چلاتے ہیں کوئی اشارہ نہیں ہے جب مرضی ہوتی ہے کارٹ دیتے ہیں پیچھے دیکھتے ہیں چیچے میں کہ کوئی گاڑی آ رہی ہے ہم اس کا خیال کریں کسی کے جان کی پرواہ بھی نہیں ہے وہ پہلے بہت بدماشی دکھانے کی کوشش کر رہا تھا میں نے کہا یار آپ مسافر ہو آپ لوگ گاڑی دیکھ سکتے ہیں اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا ہے لیکن ہو سکتا تھا نقصان آپ لوگوں کو پتہ ہے نقصان ہوا نہیں ہے لیکن بہت بڑا نقصان سے ہم بج گئے ہیں نقصان ہو سکتا تھا کیونکہ یہ گاڑی اگر پوری اس ٹرک نے اس پہاڑ آلوڑی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پاس ہی ہے اگر اس طرح کچل دیتے یہ گاڑی کو یقین کرو یہاں بس قسمتی سے بریک لگا ہے اگر نہیں لگتا تو یہ ٹرک سیدھا اسی طرح گیا ہے اور اس نے آگے موڑ ہونے کے باوجود اس سے آگے دس بیلر بڑی گاڑی جا رہے تھی وہ اس کو کراس کر رہا تھا تو اتنی بے قوفی اور پھر سے میں آپ لوگوں کو جو ہے ٹائر کا جو نشانے وہ دکھا رہا ہوں کہاں سے ہم نے بریک پکڑ کے آئے ہیں پیچھے آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں پھر بریک پکڑ کے ہم یہاں تک آئے ہیں اس نے ہمیں جگہ نہیں دیا آخر جا کے اس کے ٹائر کے ساتھ یہ گاڑی جو ہے سائٹ کا ٹائر کے ساتھ لگ گئی ہے اور پھر آمے بس اللہ نے وہ بریک بھی پکڑا اور گاڑی اسی جگہ جہاں کھڑی ہے اسی جگہ گاڑی کھڑی ہو گئی ہے اور بن ہو گئی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوشتان کے بہت خطرناک جو روڈ ہیں ان پر چلنے میں بہت احتیاط کریں خاص کر جو اور ٹیک کرنے کا جو طریقہ ہے اس میں بھی بہت احتیاط کرنا ہے اور ڈریور حضرات سے ریکویسٹ اشارہ لگا کے گاڑیوں کو کراس کرنا ہے اور خاص کر جو موڑ ہے اور کوشتان کے جو کراکروم کے موڑ ہیں ان پر گاڑی کو اور ٹیک کرتے ہو بہت زیادہ آپ لوگوں نے احتیاط کرنے ہیں کیونکہ بہت بڑے موڑ ہیں اور اسی علاقے میں جو ہے کراکروم پر ابھی دو ڈیم بن رہے ہیں جو ہے داسود ڈیم اور باشد یام اور ڈیم یہ دو ڈیم بند کی وجہ سے بہت زیادہ رشی ہے گاڑیاں بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں بڑی گاڑیاں بھی چلتی ہیں دس بیلر بھی چلتے ہیں ٹرک بھی چلتے ہیں بڑی بڑی مشینری بھی چلتی ہے تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اب نیجان سب سے عزیز ہے اللہ نے ہماری جان آج بتا لی ہے تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں نے انتہائی احتیاط کرنا ہے گاڑی چلاتے ہوئے خاص کر اس روڈ پہ واہر سے آنے والے لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے خاص کر میرے ویڈیو اگر ٹرک ڈریور دیکھ رہے ہیں تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ چھوٹی گاڑیوں کا بہت خیال رکھنا ہے آپ لوگوں نے اور چھوٹی گاڑی والوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ بڑی گاڑی کا خیال رکھنا ہے اللہ نے آج جان بچائے ہیں اللہ تعالیٰ کا لگ لگ شکر ہے آج کے لیے اتنا ہی مزید ویڈیوز کے لیے نور افیشل کے ساتھ رہے اللہ حافظ